ریخہ نے جایا بچن پر کیا گسے کا اظہار ایشوریا اور جایا بچن کی فائٹ کے بعد ریخہ نے بھی کیا بہت بڑا خلاصہ ویل کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کافی سمیں سے بچن پریوار کی پروبلمز کو کافی ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کبھی امیتاب بچن کے ایکسیڈنٹ کو لے کر تو کبھی اراتیہ بچن کی ڈیتھ نیوز تو کبھی ابیشیک اور ایشوریا کی ڈائی وارس نیوز اور اب ایشوریا اور جایا بچن کی فائٹ کو لے کر یہ ساری خبریں کافی سمیں سے میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایسے میرے خانے بھی جایا بچن کی نیچر کو لے کر خلاصہ کیا ہے کہ ان کی اور امیتاب بچن کی اچھی دوستی کو لے کر بھی جایا نے ہمیشہ پروبلم ہی کریئیٹ کیا ہے وہ جب بھی امیتاب بچن سے ملتی ہیں تو یہ بات جایا بچن کو کچھ خاص پسند نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں امیتاب بچن سے اپنی دوستی بھی ختم کرنے پڑی ہے اور ان دنوں ایشوریا اور جایا بچن کی بھی فائٹ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے وہ لائم لائٹ میں بنی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی ریکھا نے ایشوریا کی سپورٹ میں ہی بات کی ہے جایا بچن کو کئی بار آن اسکرین گصہ کرتے ہوئے اور اسٹارز کو اگنور کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اسی وجہ سے کئی لوگ انہیں ایروجن بھی کہتے ہیں جایا بچن اپنے گصے کی وجہ سے ہمیشہ ہی رہی ہیں لائم لائٹ میں اور امیتاب اور ریکھا کو الگ کرنے میں بھی جایا بچن کا ہی ہاتھ ہے ویل دوستو آپ کا جایا بچن کی نیچر کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان سب باتوں میں کسے سپورٹ کر رہے ہیں ریکھا کو اور ایشوریا کو یا پھر جایا بچن کو اگر آپ ریکھا اور ایشوریا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا